اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو سوری کہ میں اتنے دن تک آئے براہ کچھ پرسنل پرابلمز کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ ریگلر ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو اس کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ نے دیکھی لیا ہے کہ سزوکی کی طرف سے آلٹو جونسی ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے پندرہ تاریخ کو اس گاڑی کو لانچ کرنا ہے یعنی کل کے دن یہ گاڑی لانچ ہوگی اس لئے میں یہ گاڑی جونسی ہے وہ شورومز میں آج چکی ہے ٹیسٹ ڈرائیف کے لیے جیسے کہ آپ یہ ایک اپنے سامنے مارڈل دیکھ رہے ہیں جو کہ کسٹومرز کو ٹیسٹ ڈرائیف کے لیے دیا جائے گا اس گاڑی پر سپیشل سٹیکرنگ کی گئی ہے جس پر سزوکی والوں نے اپنا آلٹو مینشن کیا ہے اور انہوں نے لکھائے کہ آپ آئیں اور اس گاڑی میں بیٹھ کر اس کو چلائیں اور اپنا ایکسپیرنس ہمارے سر شیئر کریں یہ جو یونٹ آپ کے سامنے ہے یہ فل آپشن یونٹ ہے اس میں ای بی ایس بریکس اور آپ کو فل آٹو گیرز اور آٹومیٹک وینڈوز کی آپشن جنسی ہے وہ ملے گی لیکن اس یونٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ریمز نہیں ہے اب جو ریگولر گاڑی آئے گی یعنی جو کسٹومرز کو گاڑی دی جائے گی اس میں اللہ ریمز آتے ہیں یا نہیں یہ تو بعد میں ہی دیکھا جائے گا جب وہ یونٹ آ جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کا انجن پر دیکھ سکتے ہیں جو اس کا انجن ہے وہ سکس سنڈرڈ اینڈ سکسٹی سی 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 انجن ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اور سکس سکسٹی انجن ہونے کی وجہ سے اس کی فیول ایکانوی بہت اچھی ہے یہ اس کی انٹیٹر کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ اور جو اس کا سپیڈو میٹر ہے ڈیش پورڈ وغیرہ سیم ٹو سم جیپنیز آلٹو اس کی کافی ہے اور اس کی گئر سٹک بھی جو ہے وہ ڈیش پورڈ میں لگائی گئی ہے اس کے ساتھ آپ اے سی کے پینلز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ دروازوں میں نیچے کی طرف سپیکر دیئے گئے ہیں یعنی اس گاڑی میں پری انسٹالڈ ایک آرڈیو سسٹم بھی آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ یہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی بیک لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لفافہ چڑھائے گیا ہے تو زیادہ کلیر تو نہیں نظر آئے گی لیکن سیم ویسے ہی سیٹے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ ہینڈ بریک اور اس کے ساتھ دو کپ ہولڈرز کی جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس گاڑی میں جو آپ آٹومیٹک ہے آپ گیر شفٹ کی پوزیشن جونسی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیسی بنائی گئی ہے ڈیش پورڈ میں اس کا جونسہ ہے وہ گیر لگایا گیا ہے سپیڈو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی سادہ سیمپل وائٹ کلر کا سپیڈو میٹر ہے ون فورٹی تک اس گاڑی کی ٹاپ سپیڈ اس میٹر پر لکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے یہ بیک ڈور کی دیکھ رہے ہیں پکچر جس میں آپ کو دروازہ کھولنے کے ہینڈل کے ساتھ ساتھ جو پاور وینڈو کا بٹن ہے وہ بھی سائٹ پر لگایا گیا ہے یہ فرنٹ جو ڈرائیور سائٹ کا کنٹرول پینل ہے یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ماسٹر کنٹرول بھی گیا سکتے ہیں جس میں چاروں وینڈوز کا کنٹرول ہوتا ہے اب آپ اس کے سٹیننگ ویل سے اس کے سپیڈو میٹر کی لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسی لک فرام کرے گا اس کے بعد آپ اس کی بیک سیٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں سیم جو ہے جیپنیز آلٹو سکس سکسٹی سیم اسی کی کافی ہے اس گاڑی میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے ساتھ آپ اوپر دے سکتے ہیں اوپر ایک ایلسی ڈی بھی لگائی گئی ہے اور ساتھ میں دو ایسی گرلز جونسی ہیں وہ بھی آپ پر نظر آ رہی ہے یعنی اس گاڑی میں آپ کو چار ایسی گرلز ملے گی ایسی گرلز بھی کافی ببصورت ہیں اور یہ جو پکچرز ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گاڑی کی کالٹی بھی بہت اچھی بنائی گئی ہے گاڑی میں ایسے بظاہر دیکھنے میں کوئی بھی فالٹ یا ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا جہاں تک ان پکچرز میں دیکھا جا سکتا ہے تو یہ تھی سزوکی کی آلٹو سکس سکسٹی جو پاکستان میں پندرہ تاریخ کو لانچ کر دی جائے گی انشاءاللہ اور اس کی ڈیلیوری بھی بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی اور جن لوگوں نے لیٹ ان گاڑی کی بکنگ رہی ان کو تو ظاہر ہے لیٹ ملے گی تو اس گاڑی کو چلا کر وہ اپنا ایکسپینس کر سکتے ہیں کہ اس گاڑی کی ڈرائیف کیسی ہے یہ تھی سزوکی کی آلٹو سکسٹی سی 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 ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینلل پر آپ لوگ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ